یہ کچھ اس طرح سے لگنا چاہیے نہیں جار یہ مزے کا نہیں بیٹھ رہا ہوئے 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 ہو بھائی اسٹاملکم ایبیرون ویلکم بیک ٹو ای نیو انبوکسنگ اینڈ ریو فیڈیو اس اس مستجاب آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں رونین کا سمارٹ اینڈ فٹ نیک بینٹ جو کہ بیسیکلی سپورٹس کے لئے زیادہ ڈیزائن کیا گیا ہے اور اگر اس کی میں ڈیزائن کی بات کروں تو بہت ہی آر یونیک سا ہے اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو رونین کی افیشیل وان یئر کی جو وارنٹی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے تو جلدے سے چلتے ہیں اپنے انبوکسنگ کی طرف اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا یا میری چینل پر نہیں ہو تو جلدے سے سبسکرائب کرو بیل آئیٹو تو ضرور پریس کرو اور چلتے ہیں ہم اپنے انبوکسنگ کی طرف یہ ہے ہمارے پاس ہمارا ہاتھیار اس کو انبوکس کرنے کے لئے جلدے سے پہلے اس کو انبوکس کر رہتے ہیں سب سے پہلے اوکی انبوکس ہمارے پاس ہی ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ اس کا اگر ڈیزائن کی بات کریں تو اس اٹس ہمیں اندر کا جو ڈیزائن ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے جو بہت زیادہ ہے یہ ڈیسنٹ ہے اور یہاں پہ سپورٹس سٹائل کی جو برینڈنگ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے آر ون ایٹی بلیوٹوٹ ہے اس کا موڈل اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اس کی بیک پہ بھی سیل ہے یہ جو اس کو کٹ کر لیتے ہیں اوکے تو سیل کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور پیچھے کچھ اس کی جو ہیں سپیسیفیٹیشن وغیرہ لکھی ہوئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور سائیڈ پیس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگین ہمارے پاس موڈل دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اس کے فیچرز لکھے ہوئے 5.3 بلیوٹوٹ کے ساتھ آتا ہے ہمارے پاس سپیریئر بیس اور پیئر ٹیپ لیس پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے یہاں پہ تو ون یر کی جو ہے وہ افیشل ورنٹیو میں دیکھنے کو ملتے ہیں رون ان کی طرف سے جلدی سے اس کو یہاں سے ہم پڑھ دیتے ہیں ان بوکس تو یہاں سے رہا ہمارے پاس ہمارا نیک ڈینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اچھا سا جو ڈیسنٹ سا لوکیا میں پروائیڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ کچھ روشنی کا مسئلہ ہا رہا ہے کیونکہ میں نے سلائٹ سوف کی ہوئی تھی یہ فلیش فور ریفلیکشن آ رہی تھی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو چارچنگ پورٹ ہے وہ کچھ اس طرح ہے سی ٹائپ میں جو ہے وہ چارجنگ اس کی دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کے علاوہ یہ اون کیسے ہوا اس کا بھی مجھے نہیں آئیڈیا خود با خود اون ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کا کچھ بٹن ہونا چاہیے ٹائچ سنٹ صرف نہیں ہے کیا فلو خیر اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو اسیسریز ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک یوسر مینویل دیکھنے کو ملتا ہے اور ایک عدد ہمارے پاس اس کی جو چارچنگ کیے بھل ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ان سب کو رکھتے ہیں سائٹ پہ ہم آتے ہیں اپنے مین ڈیوائس کی طرف تو یہاں پر اس کو ڈپ لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس مین ڈیوائس اور اس کو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو ویر کیسے کرنا ہے اور سیکنڈ ٹھنگ اس کا جو ہمیں پاپور بٹن ہے وہ دیکھنا پڑے گا وہ کہاں پہ ہے کیونکہ یہ آٹومیٹکل ہی اون ہوا ہے مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے یہ کیسے اون ہوا ہے یہاں پر کچھ بٹن وزار ہم نے دیا ہوئے یہاں پر یوزئر منویل کو وہاں پہ دیکھنا پڑے گا ہمیں ہوگے بھائی تو اس کو جو on off کا سین ہے وہ ہم نے کریک کر لیا کہ کس طرح سے یار یہ on off ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کا جو سنسر ہے یہ والا اس کو اگر آپ تری سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھتے ہو تو یہ ہمارے پاس on ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو 5 سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھتے ہو تو یہ ہمارے پاس جناب ہو جاتا ہے off تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے اچھا آپ نے پورا جو انگوٹ ہے اپنا وہ اس طرح سے رکھنا ہے کیونکہ میں نے ٹرائے کیا صرف سینسر پہ کام نہیں کرتا یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس یہ اون ہو چکے اگر آپ اسی کو اگین 5 سیکنڈ کے لیے پریس کر کر رکھتے ہو یہ اوف ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس یہ اوف ہو چکا ہوا ہے تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کو جو پورا انگوٹ ہے وہ اس طرح سے ہو کیونکہ یہ سمپل سینسر پہ کام نہیں کرتا تو جلدی سے اس کا جو میوزک ٹیسٹ وہ چیک کر لیتے ہیں اوکے بھائی تو اس کو ہم نے کر لیا کنیکٹ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو لگاتے کیسے ہیں یہ لگنا کیسے ہے تو میری جو کیلکولیشن کے اکورڈنگ ہے اس کو لگے گا کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ سینسر ہے وہ ہونا چاہیے رائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے لگنا چاہیے نہیں جار یہ مزے کا نہیں بیٹھ رہا کمفرٹیبل نہیں ہے چلو ایسے کر کے چیک کرتا ہوں پھر دوسرے انگلوں سے بھی دیکھ لیں گے اوکے بھائی سو لیٹس ٹرائی آئی ہو کہ آپ کو جو ہے میری آواز آ رہی ہے ہوئے 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 ہو بھائی یار قوارٹی آواز کی تو بہت زبردست ہے کیونکہ ایک ربڑ کے ائر ٹپس نہیں ہیں جو کہ کان میں ایجیسٹ ہوتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ بیسیکل ہوتے ہیں کانوں میں وہ کبھی کبھی بعض اوقات کچھ پرسنس کے درد بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے مظب یہ کان سے جو ہے وہ کافی دور ہے لیکن اس کے علاوہ بھی یہ بہت انت کی جو بیس ہے وہ زبردستی آ رہی ہے یار یہ لگتے ایسا نہیں ہوں گے لگتے کچھ اگر ہم اس کو اپنی کیلکولیشن کو سائیڈ پر رکھ کے اس کو دیکھیں تو ایسے کر کے گرم دیکھیں انجی یہاں پیار بلکل پرفیکٹ بیٹھے ہیں کہاں بھی اگر میں آپ کو دیکھا ہوں ہیڈی کو موف کر کے تو یہ کہیں پہ بھی نہیں ہیل رہا یہ ایک جگہ پہ پھوسا ہوا ہے اس حساب سے یہ بہت مجھے کی چیز ہے مطلب اگر آپ جوگنگ بغیرہ کرتے ہو یا پھر آپ ایکسرسائز بھی کرتے ہو تو میرا نیک خیال کہ یہ اپنے جگہ سے ہیلے گا کیونکہ یہ ایک جگہ پہ اگر آپ نے اس کو فکس کر لیا تو اس کے بعد یہ نہیں ہیلتا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں فکس اگر یہ شولڈر پہ لگ رہے ہیں تو اس کو یار ایڈیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اب چک کرتے ہیں اس کو آپ بلکل پوفیکٹ بیٹھے ہیں آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جگہ پھر بھی آر ہیل گئی ہے دو میں اس کو بھی پھورا سامنے اسے موڑ لیتے ہیں اوکے تو آپ بلکل پوفیکٹ ہے اب دوبارہ ہم کوئی ایک اور سونگ جو ہے وہ ٹرائے کرتے ہیں اوکے بلکل اوکے ہے بھئی یہ بلکل بھی نہیں اپنے جگہ سے ہل رہا اور اس کی جو ساؤنڈ کوئیٹی ہے وہ بہت زبادست ہے ہاں یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے آواز جو ہے وہ آپ کی ہلکی سی آواز جو ہے وہ باہر تک آ رہی کیونکہ یہ بلکل آپ کے جو کان ہے اس کے اندر فٹنی بیٹھ رہا ہے ایئر ٹچ کی وجہ سے تو لیکن یہ ہے کہ آپ کو ہلکی سی آواز آ رہی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اوکے بھائی تو آج کے لئے بس اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لیے گا تو ویڈیو کو لائک کریں شاہل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں شاہلہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دیسے کا خیال رکھیں ملتے ہیں